یہ کابل میں امریکی سفارت کھانے کی امارت ہے۔ اسے امریکیوں نے 2021، 2021 میں کابل پر طالبان کے قبضے کے وقت خالی کر دیا تھا۔ لیکن تقریباً دو سو سال پہلے، اٹھارہ سو انتالیس، ایٹن تھرٹی نائن میں اس امارت کی جگہ ایک کھلا میدان ہوا کرتا تھا اور اس میدان میں برطانوی فوج نے اپنی چھونی، اپنا کینٹونمنٹ تعمیر کیا تھا۔ یہاں انگریزوں کے شب و روز اس قدر مزے میں گزرے تھے کہ گویا جنت کا مزا آ رہا ہے انہیں۔ دن رات بے فکر دعوتیں، موسیقی کی محفلیں، پیانو وائلن باہوں میں باہیں اور رکس کے عدوار چلا کرتے تھے۔ لیکن پھر اچانک حالات بدلے، رکس اور موسیقی کی جگہ گولہ بارود کی گنگرج نے لے لی، خوشیوں کی چہکاریں چیخ و پکار میں بدل گئی۔ انگریز افسروں کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے اور یہ ٹکڑے کابل میں گھسیٹے گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کرسمس پر انگریزوں کو کیا عجیب و غریب تو فابلہ۔ میں ہوں فیصل رائچ اور دیکھو سنو جانو کہ ہسٹری آف افغانستان کے اس حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ اٹھارہ سو انتالیس، ایٹین تھرٹی نائن میں جب انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر لیا اور شاہ شجاع کو تخت پر بٹھا دیا تو افغانستان میں بظاہر امن قائم ہو گیا۔ یہ امن اگلے دو برس تک قائم رہا۔ اس دوران انگریزوں کے خلاف افغانستان کے کسی بھی حصے سے بظاہر کوئی آواز نہیں اٹھی۔ حلبتہ صرف ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جو انگریزوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث بنا۔ ہوا یہ تھا کہ اکتوبر اٹھارہ سو چالیس ایٹین فورٹی میں دوست محمد چھ ہزار اذبقوں کی فوج کے ساتھ افغانستان لوٹے۔ افغانستان سے بھی ہزاروں قبائلی ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر یہ فوج کابل کی طرف بڑھنے لگی۔ کابل کے قریب دوست محمد کا انگریزوں کے ایک فوجی دستے سے آمنہ سامنا ہو گیا۔ انگریزوں کی فوج تعداد میں کم تھی سو لڑائی میں دوست محمد کا پلڑا بھاری رہا۔ افغانوں کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ برطانوی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں تو بھگڑڑ مچ گئی۔ اور جو برطانوی فوجی تھے ان کا دستہ بھی کچھ افسروں کے مارے جانے اور زخمی ہونے پر پسپا ہو گیا۔ اس کامیابی کے بعد دوست محمد چاہتے تو کابل کی طرف پیش قدمی کر سکتے تھے لیکن اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس پر تاریخ آج بھی حیران ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ دوست محمد اچانک اپنی فوج کے بغیر تنہ تنہا صرف ایک ملازم کے ساتھ کابل کے دروازے پر نمودار ہوئے اور انگریزوں کے سامنے سرندر کر دیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ دوستو تاریخ کی پیچیدگیوں میں، بھول بھلائیوں میں کہیں کھو گئی ہے۔ دوست محمد کا سرندر انگریزوں کے لیے کابل کی فتح کے بعد شاید سب سے بڑی خوشکبری تھی۔ انہوں نے دوست محمد کو قیدی بنایا اور برطانوی ہندوستان روانہ کر دیا جہاں وہ تقریباً دو سال قید رہے۔ دوست محمد کے قیدی بن جانے کے بعد ان کی فوج جسے وہ بخارہ اور افغانستان کے دوسرے حصوں سے جمع کر کے لائے تھے وہ بھی منتشر ہو گئی، بکھر گئی۔ اس کے بعد افغانستان میں ایک مکمل امن ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ افغانوں نے انگریزوں سے ہار مان لی ہے اور ان کے منظورِ نظر حکمران شاہ شجاہ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن پھر انگریزوں سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں، بلکہ بلنڈرز ہوئے جو ان کے لیے تباہکن ثابت ہوئے۔ یہ بلنڈرز کیا تھے؟ دوستو کابل میں ٹھہری ہوئی برطانوی فوج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے جنرلز نہیں بیوروکریٹس چلا رہے تھے۔ یہ بیوروکریٹس فوجی حکمت عملی سے زیادہ سیاسی مسئلہ اہتوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے تھے۔ کابل میں برطانوی فوج کی کمان بھی عملی طور پر ایک انگریز بیوروکریٹ ویلیم میکنوٹنز کے ہاتھ میں تھی۔ ان صاحب کو فوجی معاملات کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ان کی سب سے بڑی کوالیفکیشن یا خوبی یا سفارش یہ تھی کہ وہ ہندوستان کے انگریز گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ کے دوست تھے۔ اس کے علاوہ انہیں افغان لہجے میں بولی جانے والی فارسی جسے درری کہا جاتا ہے اس پر خاصا عبور حاصل تھا۔ اسی لیے لارڈ آکلینڈ نے انہیں شاہ شجاہ کے ساتھ افغانستان بھیجا تھا تا کہ وہ وہاں سیاسی معاملات کو سنبھال سکیں اور قبائلی سرداروں سے ڈیل وغیرہ کر سکیں۔ ویلیم میکنوٹنز کے علاوہ ایک مرکزی فوجی کمانڈر تھے تو لیکن ان کی حالت ایسی تھی کہ انہیں میدان جنگ سے زیادہ ہاؤسپٹل کے آئی سی یو میں ہونا چاہیے تھا۔ انگریزوں کے یہ مرکزی کمانڈر میجر جنرل ویلیم ایلفنسٹون تھے۔ ان کے عمر تقریباً ساٹھ برس تھی۔ وہ ذرا سی حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہلکی سی حرکت ان کے مو سے بے اختیار ایک کرراہ نکالتی تھی۔ ہائے یہ جوڑوں کا درد۔ بیماری کی وجہ سے وہ گھوڑ سواری بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہیں ہندوستان سے ایک پالکی میں بٹھا کر قابل لائے گیا تھا۔ جس وقت وہ قابل پہنچے تو ان کے ایک بازو میں بھی بہت تکلیف تھی اور اس میں پٹیاں بند ہی ہوئی تھیں۔ اس تقریباً معذور کمانڈر نے بھی دوستو فوجی لوجک کو بالکل ہی نظرانداز کر کے میکنوٹنز کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کرتی۔ یوں ایک معذور کمانڈر اور ایک بیوروکریٹ نے مل کر اپنی نالائکی سے قابل میں اپنی ہی برطانوی فوج کی قبر کھوڑنا شروع کر دی۔ قابل میں انگریزوں نے جو پہلا بلندر کیا وہ یہ تھا کہ برطانوی فوج کے پڑاؤ کے لیے غلط جگہ کا انتخاب کیا۔ کچھ سینئر افسران فوجی افسروں کا خیال تھا کہ ان کی فوج کو قابل کے بالا حصار قلعے میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ یہ قلعہ بلندی پر ہے، انچائی پر ہے۔ اس کے گرد پتھروں کی دوھری دیوار بھی ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں اس کا دفاع کرنا آسان تھا اور دشمن اس قلعے پر آسانی سے نیچے سے گولہ باری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی بالا حصار فوج کو ٹھہرانے کے لیے ایک آئیڈیل جگہ تھی اور انچی جگہ سے نیچے سے پورے شہر کو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن ویلیم میکنوٹنز نے برطانوی فوج کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ ان کے خیال میں ایسا کرنا ایک پولٹیکل رسک تھا، ایک سیاسی غلطی ہو سکتی تھی۔ شاہ شجاہ نے میکنوٹنز کو سمجھایا تھا کہ اگر برطانوی فوج بالا حصار میں ٹھہری تو افغان عوام کو ایک غلط پیغام جائے گا، غلط میسج جائے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ انگریز افغانستان پر قبضے کی نیت سے یہاں مستقل ڈیرے جمع رہے ہیں اسی لیے بالا حصار قلعے میں آئے ہیں۔ اس کے برعکس انگریزوں کو ایسا تاثر دینا چاہیے کہ شاہ شجاہ ہی حکمران ہے، ایک افغان ہی افغانوں کے حکمران ہے جبکہ انگریز کچھ عرصے بعد واپس چلے جائیں گے۔ شاہ شجاہ کی یہ منطق، یہ لوجک سیاسی طور پر تو وزن رکھتی تھی لیکن فوجی نکتہ نگاہ سے یہ ٹھیک نہیں تھی۔ برطانوی فوج ایک اجنبی سرزمین پر دنیا کے مشکل ترین جیوگرافیے میں ایسے قبائلی جنگجوہوں میں گھری ہوئی تھی جو گوریلا جنگ کے ماہر تھے اور صدیوں سے تھے۔ پھر یہ لوگ انگریزوں کو اپنا دشمن بھی بہرحال سمجھتے تھے۔ ان حالات میں کسی بھی وقت کوئی بھی بغاوت ہو سکتی تھی، حملہ ہو سکتا تھا، کوئی بھی انریسٹ آ سکتا تھا۔ اس صورتحال میں برطانوی فوج کے لیے قلعہ بالا حسار سے زیادہ محفوظ جگہ پورے قابل میں کوئی نہیں تھی۔ لیکن کیا کریں کہ ویلیم میکنوٹنز نے ملٹری لوجک کو مسترد کر کے پلٹکل اپروچ کو ترجیح دی تھی۔ انہوں نے برطانوی فوج کو قلعہ بالا حسار کے بجائے شہر سے دور درائے قابل کے قریب ایک کھلی جگہ پر چھونی تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ جس جگہ یہ چھونی، یہ کینٹونمنٹ تعمیر ہو رہا تھا، اس کے اردگرد پہاڑیاں تھیں جن میں سے کچھ پر چھوٹے چھوٹے قلعہ نما گھر بھی موجود تھے۔ ان قلعوں پر اور پہاڑیوں پر توپیں نصب کر کے اس چھونی کو، کینٹونمنٹ کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ تاہم ویلیم میکنوٹنز اس رسک کو نہیں سمجھ سکے۔ وہ قابل شہر اور بالا حسار سے دور اس غیر محفوظ جگہ پر فوجی چھونی کی تعمیر شروع کر چکے تھے۔ لیکن اس چھونی کی تعمیر میں بھی دوستو ایسے ایسے بلنڈرز انہوں نے کیے کہ ان پر آج تک ملٹری ایکسپرٹس حیران ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا۔ آپ دیکھیں کہ برطانوی فوج کو ایک مضبوط ملٹری کینٹونمنٹ کی ضرورت تھی، مضبوط فوجی چھونی کی ضرورت تھی۔ ایسی چھونی جہاں وہ کسی بھی بیرونی حملے سے خود کو بچا سکیں۔ لیکن انگریزوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو حفاظتی انتظامات کیے وہ محض برائے نام تھے۔ انٹونمنٹ کے گرد تقریباً تین کلومیٹر لمبی ایسی دیوار تعمیر کی گئی جو زیادہ انچی ہی نہیں تھی۔ اس دیوار کے باہر پھر ایک بڑی سی خندق کے بجائے ایک چھوٹی سی خندق کھوڑ دی گئی جسے کوئی بھی آسانی سے پار کر سکتا تھا۔ انٹونمنٹ چھوٹی کے اندر افسروں کی رہائش کے لیے شاندار مکانات اور فوجیوں کے لیے بیریکس وغیرہ تعمیر کی گئیں لیکن بیریکس کی تعمیر میں بھی کسی فوجی ذابطے یا حفاظتی انتظام کو مدنظر نہیں رکھا گیا۔ عام فوجی طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی کے اندر محفوظ فائرنگ پوزیشنز بنائی جاتی ہیں جہاں سے کسی بھی حملہ آور پر جوابی فائر کیا جا سکے اگر کوئی اچانک حملہ ہو جائے۔ لیکن قابل چھوٹی میں، قابل کینٹونمنٹ میں، انگریزوں کے کینٹونمنٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مہریکس کو عام رہائشی کمروں کے انداز میں تعمیر کر دیا گیا جیسے یہ کسی کے رہنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، فوجی کے لڑنے کے لیے نہیں۔ لیکن دوستو اس سے بھی بڑا بلنڈر ایک اور تھا۔ وہ یہ کہ برطانوی فوج نے اپنی زیادہ تر توپیں، گولہ بارود، اسلحہ وغیرہ چھوٹی کی حدود کے اندر رکھنے کے بجائے باہر ایک غیر آباد قلعے میں رکھ دیا۔ یعنی فوج کینٹونمنٹ کے اندر اور اس کا اسلحہ کینٹونمنٹ سے باہر ایک قلعے میں۔ چھوٹی کے اندر ہر فوجی کو جو بندوق دی گئی وہ صرف ایک تھی اور تھوڑا سا ساتھ گولیوں اور اسلحہ دیا گیا۔ چند توپیں چھوٹی کے اندر کینٹونمنٹ میں اہم جگہوں پر بہرحال نصب کر دیں گئی۔ ان بندوقوں اور توپوں کے لیے گولہ بارود بھی برائے نام ہی زخیرہ کیا گیا چھوٹی کے اندر۔ اس معمولی اسلحہ کا نقصان دوستو یہ تھا کہ اگر کسی وقت افغانی چھوٹی کا محاصرہ کر لیتے تو برطانوی فوج طویل عرصے تک لمبے عرصے تک دفاع ہی نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی چھوٹی کے اندر برطانوی فوجی ایک طرح سے خالی ہاتھ ہی آپ سمجھ لیں کہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی امرجنسی کی صورت میں وہ چھوٹی سے باہر پڑے ہوئے اسلحہ کے زخیرے کو فوری طور پر کام میں نہیں لاسکتے تھے کیونکہ وہ بھی تو دور تھا۔ دوسری طرف دشمن کے لیے یہ آسان تھا کہ وہ کسی بھی وقت اسلحے والے قلعے پر قبضہ کر کے انگریزوں کی سپلائی لائن کاٹ کر انھیں بے دستو پا کر سکتا تھا۔ انھیں خالی ہاتھ کر سکتا تھا۔ تو یہ وہ دوستو کینٹونمنٹ تھا یہ وہ چھوٹی تھی جو اگست اٹھارہ سو چالیس ایٹین فورٹی میں سپر پاور برطانیہ نے کریو یارڈ آف دا امپائرز افغانستان میں تعمیر کی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ فوجی سوج بھوج سے محروم ایک بیوروکریٹ اور ایک تقریباً معذور کمانڈر کی کمان میں برطانوی فوج اسی غیر محفوظ کینٹونمنٹ میں اس چھوٹی میں منتقل ہو گئی۔ افغانوں کے لیے یہ برطانوی چھوٹی ایک بلکل آسان ٹارگٹ تھا۔ مگر حیران کن طور پر افغانوں نے اس آسان ٹارگٹ پر کوئی فوری حملہ نہیں کیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لوجک تھی۔ مائیکیورس فیلوز افغانوں کی خاموشی کے پیچھے ایک بہت ہی خاص وجہ تھی اور وہ یہ تھی کہ انگریزوں اور افغان سرداروں کے درمیان ایک خفیہ ڈیل ہو چکی تھی۔ اس ڈیل کے تحت انگریز افغان سرداروں کو سبسڈی کے نام پر چھ ہزار پاؤنڈز سالانہ رشوت دے رہے تھے۔ اس رشوت کے بدلے میں افغان سردار نہ تو خود انگریزوں سے بغاوت کرتے تھے اور نہ ہی عوام کو کرنے دیتے تھے۔ ان افغان سرداروں نے قابض برطانوی فوج کی ہندوستان سے آنے والی سپلائی لائن کو بھی محفوظ بنایا ہوا تھا۔ اس ڈیل کی وجہ سے ویلیم میکنوٹنز کی خود اعتمادی تو اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے برطانوی افسروں کو یہ اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کنٹونمنٹ میں چھونی میں آ سکتے ہیں۔ یوں ہندوستان سے یورپی بیگمات اور ان کے بچے بھی کنٹونمنٹ میں آ گئے۔ فوجی افسر اپنی بیگمات کے آنے سے بہت خوش ہوئے، ان خواتین کے آنے سے ایک کیمپ کا ماحول بھی بدل گیا۔ اب کیمپ میں ہر رات دعوتیں اور ڈانس پارٹیز ہونے لگیں، جنگل میں منگل کا سماہ ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ چھونی میں کنٹونمنٹ میں دعوتیں چل رہی تھیں بلکہ ایک اور کام بھی ہو رہا تھا جو افغانوں کی غیرت کے لیے ان کی آنر کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ یہ کہ انگریز فوجی افسروں نے افغان خواتین سے شادیاں شروع کر دی تھیں۔ ان میں ایک مشہور شادی دوست محمد کی ایک بھتیجی شاہ جہان بیگم اور برطانوی کیپٹن روبرٹ واربرٹن کی شادی تھی۔ شاہ جہان بیگم شادی شدہ دیں لیکن وہ کیپٹن واربرٹن کی محبت میں گرفتار ہو گئیں اور ان سے بھاگ کر شادی کر دیں۔ اب افغان نہ تو عورتوں کا گھر سے بھاگنا پسند کرتے تھے، کجا یہ کہ وہ شادی شدہ بھاگ جائیں۔ پھر ان کی غیرت کسی افغان خاتون کی کسی انگریز سے شادی کو بھی قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ اسی لیے شاہ جہان بیگم اور کیپٹن واربرٹن کی لیو سٹوری نے افغانوں کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت بڑھا دی۔ اس شادی کے علاوہ برطانوی فوجیوں کی وجہ سے قابل میں جسم فروش عورتوں نے بھی بڑی تعداد میں ڈیرے ڈال لئے تھے۔ اب جسم فروشی کو بھی افغان معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو انگریزوں کے لیے افغان عوام کی ناپسندیدگی روز بروز بڑھنے لگی۔ تاہم انگریزوں کے طور طریقے ناپسند کرنے کے باوجود افغان عوام سرداروں کی ڈیل کی وجہ سے انگریزوں کو ڈیل دینے پر مجبور تھے۔ تاہم یہ صورتحال دوستو زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہی۔ لندن سے اچانک ایک حکم آیا جس کا انگریزوں کے لیے مطلب تھا کہ پارٹی از اوور۔ یعنی انگریزوں کے اچھے دن، ختم، برا وقت، شروع۔ مائیکیوریس فیلوز اس حکم میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان اور افغانستان میں سرکاری اخراجات کو کم کر دیا جائے۔ یہ حکم نامہ قابل میں انگریز کمانڈر ویلیم مکنوٹنز کو بھی بھیج دیا گیا۔ بیوروکریٹ کمانڈر کو جیسے ہی یہ حکم نامہ ملا تو انہوں نے اپنے پیادی افغان سرداروں کو بریٹش کینٹونمنٹ میں اپنی رہائشگاہ پر بھلا۔ جب یہ سردار پہنچے تو انہیں مکنوٹنز کے کمرے میں بچھے وک کالین پر نیچے بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں چائے پیش کی گئی۔ جب سردار چائے پینے لگے تو انگریز کمانڈر نے انہیں برطانوی حکومت کی مالی مشکلات پر ایک طویل اور بورنگ لیکچر دیا۔ اس گفتگو کے بعد وہ بات انہوں نے کی جو افغان سرداروں کے لیے یوں ہی تھی جیسے ان پر بم پھینک دیا جائے۔ مکنوٹنز نے کہا کہ حکومتی اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے سرداروں کی سالانہ سبسری یعنی وہ رشوت کے رقم بھی آدھی کی جا رہی ہے۔ یعنی اب سرداروں کو چھ ہزار پاؤنڈز کی جگہ صرف تین ہزار پاؤنڈز سالانہ ملا کریں گے۔ جب انگریز کمانڈر کی بات ختم ہوئی تو سبھی سردار خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے۔ انہوں نے ایک بھی لفظ نہیں بولا اور کمرے سے نکل گئے لیکن ان کی خاموشی ایک بڑے توفان کا پیش خائمہ تھی۔ ویلم مکنوٹنز سے ملاقات کے بعد سبھی سرداروں نے آپس میں قرآن پاک پر حلف اٹھایا کہ وہ ان دھوکے باز فرنگیوں سے نپٹ لیں گے انتقام لیں گے۔ ان کی نظر میں یہ دھوکے بازی ہی تھی کہ انگریزوں نے یک طرفہ طور پر ڈیل میں تبدیلی کر لی ہے اور ان سے یہ بات ہی نہیں کی۔ وہ انگریزوں کو معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ انگریزوں پر حملے کے لیے اب انہیں بس ایک جواز کی تلاش تھی۔ حیرت انگیز طور پر یہ جواز انہیں اسی روز مل گیا۔ ہوا یہ کہ قابل میں ایک انگریز افسر الیکسینڈر بنز نے ایک افغان سردار کی لانڈی کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ جب سردار کا ایک ملازم اس لانڈی کو واپس لے جانے کیلئے آیا تو الیکسینڈر نے اس ملازم ہی کو مار پیٹ کر واپس بجوا دیا۔ باقی افغان سرداروں کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگلے روز قابل کے شہری گولیوں کی آوازوں سے دوستو بیدار ہوئے مطلب قابل میں انگریزوں کی آمد کے دو برس بعد ان پر پہلا حملہ شروع ہو چکا تھا۔ افغانوں کے ایک حجوم نے بنز کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور انہیں ان کے بھائی چال سمیت قتل کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ایک درخت سے الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس حملے کے بعد افغانوں نے قابل چھونی پر بھی حملے شروع کر دیئے۔ افغان جنگجوہوں نے کینٹونمنٹ کے اردگرد موجود پہاڑیوں پر پوزیشنز لے لیں اور توپے نسب کر کے شدید گولہ باری شروع کر دی۔ افغانوں نے ایک اہم قدم یہ اٹھایا کہ انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی۔ آپ جان چکے ہیں کہ انگریزوں نے اپنا گولہ بارود چھونی سے باہر ایک قلعے میں زخیرہ کر رکھا تھا۔ افغانوں نے سب سے پہلے اسی قلعے پر حملہ کیا اور وہاں موجود برطانوی محافظ دستے کو مار کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اب انگریزوں کا سارا گولہ بارود ان کے ہاتھ میں تھا۔ انٹونمنٹ میں چھونی میں موجود انگریز فوج کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس افغانوں سے لڑنے کیلئے ہتھیار ہی نہیں بچے تھے۔ وہاں جو تھوڑا بہت آسلحہ تھا اس سے ظاہر ہے انگریز طویل عرصے تک لمبے عرصے تک اپنی چھونی کا کنٹونمنٹ کا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ برطانوی فوج، بیروکریٹ، ویلیم میکنوٹنز اور جنرل الفنسٹون کے غلط فیصلوں کی قیمت چکانے جا رہی تھی۔ بائیکیورس فیلوز افغان باغیوں کی کمان، افغان امیر دوست محمد کے بیٹے اکبر خان کے ہاتھ میں تھی۔ اکبر خان وہی افغان کمانڈر تھے جنہوں نے اٹھارہ سو سینتیس، ایٹین تھرٹی سیون میں اپنے بھائی افضل خان کے ساتھ جمرود کی لڑائی لڑی تھی۔ اکبر خان اپنے والد دوست محمد کے سرنڈر کے بعد سے افغانستان ہی میں کہیں رو پوش تھے۔ لیکن اب وہ منظر عام پر آ چکے تھے اور پورے جو شوکھروش سے انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، بزاہمت کی قیادت کر رہے تھے۔ ساتھیوں افغانوں کی بغاوت دو نومبر اٹھارہ سو اکتالیس ایٹین فورٹی ون میں شروع ہوئی تھی۔ تقریباً بیس روز بعد بائیس نومبر تک کابل چھونی کے قریب، کابل کنٹونمنٹ کے قریب ہر بلند مقام پر افغان ہی افغان نظر آنے لگے تھے۔ چھونی پر ہر طرف سے گولہ باری ہو رہی تھی۔ برطانوی فوج نے چند ایک بار چھونی کی قریبی پہاڑیوں پر قبضے کی کوششیں کی لیکن ہر مرتبہ بھاری نقصان اٹھا کر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریزوں کا صلحہ جو پہلے ہی کم تھا وہ تیزی سے ختم ہونے لگا۔ افغانوں کے ٹرپ سے زندہ بچ نکلنے کی کوئی صورت انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حتیٰ کہ انگریزوں کے کٹھ پتلی حکمران شاہ شجاہ جو قلعہ بالا حسار میں موجود تھے وہ بھی انگریزوں کی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ ویسے بھی دوستو عملی طور پر شاہ شجاہ کی حکومت تو ختم ہو چکی تھی، وہ اپنی جان کے خوف سے قلعہ بالا حسار میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ قلعے میں ان کے پاس فوج بھی تھوڑی سی تھی جس سے وہ انگریزوں کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتے تھے۔ افغان جنگیوں کو بھی احساس تھا کہ شاہ شجاہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے وہ بھی فیلحال شاہ شجاہ کی طرف سے بے فکر تھے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ پہلے انگریزوں سے دو دو ہاتھ ہو جائیں تو پھر شاہ شجاہ سے بھی نپڑ لیں گے۔ دوستو ان حالات میں جب انگریز فوج محاصرے میں تھی دسمبر کا مہینہ آ گیا۔ برف باری شروع ہو گئی اور قابل کو افغانستان کے دوسرے حصوں خاص طور پر افغانستان سے ملانے والے راستے بند ہونے لگے۔ قابل میں موجود برطانوی فوج کا رابطہ بیرونی دنیا سے یک سر کٹنے لگا۔ اس صورتحال میں انگریز افسر مکنوٹنز نے اپنی فوج کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے اکبر خان کو پشکش کی کہ اگر وہ جنگ بند کر دیں تو انگریز قابل سے چلے جائیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اکبر خان کے والد دوست محمد کو رہا کر دیں گے اور ان کی حکومت بحال کر دی جائے گی۔ دوستو اکبر خان تک صلح کی یہ شرائط تو پہنچ گئیں لیکن وہ کسی سمجھوتے کہ بوڑ میں ہرگز نہیں تھے۔ گھیرے میں آئے ہوئے دشمن کو زندہ بچ نکلنے کا موقع دینا ملٹری پوائنٹو ویو سے بہت بڑی غلطی تھی اور یہ غلطی کرنے پر وہ تو ہرگز تیار نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی اکبر خان نے ایک ہوشیار کمانڈر کی طرح یوں ظاہر کیا جیسے وہ صلح کی شرائط پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مذاکرات کے بہانے برطانوی فوج کو قابل میں کچھ اور دیر روکنا چاہتے تھے تاکہ اس دوران برفباری سے راستے بلکل بند ہو جائیں اور انگریزوں کے بھاگنے کا کوئی راستہ بھی باقی نہ بچے۔ کابل سے انگریزوں کے فرار کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ کسی طرح کابل سے جلال آباد پہنچیں اور وہاں سے خیبرپاس کے راستے پشاور چلے جائیں۔ پشاور انگریزوں کے سکھ اتحادیوں کے کنٹرول میں تھا وہاں پہنچ کر انگریز افغان حملہ آوروں سے بچ سکتے تھے۔ مگر دوستو انگریزوں کے لیے پشاور تو دور جلال آباد پہنچنا بھی ناممکن ہو چکا تھا کیونکہ خوفناک برفباری اور خون جمع دینے والی سردی راستے میں حائل تھی۔ اکبر خان افغانستان میں پلے بھڑے تھے اور یہاں کے موسم کی ہر رت کو سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ برفباری جیسے ہی شروع ہوگی قابل سے جلال آباد تک کا راستہ سفر کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر اس راستے پر جگہ جگہ تنگ پہاڑی درے بھی تھے جن سے برفباری کے دنوں میں گزرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ انہی تنگ پہاڑی دروں اور برفیلے راستوں کو اکبر خان انگریزوں کا قبرستان بنانے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کر اکبر خان نے انگریزوں سے مذاکرات کو لمبا کھینچنا شروع کر دیا۔ انگریز ان کی اس چال کو سمجھ نہ سکے اور محفوظ راستے کی امید پر ان سے مذاکرات کرتے چلے گئے، برفباری ہوتی رہی اور راستے ایک ایک کر کے بند ہوتے چلے گئے۔ جب اکبر خان نے محسوس کیا کہ انگریزوں کے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی اگلی مووز تھی، وہ اگلے سٹیپ پر آئی۔ اکبر خان نے بائیس دسمبر کو انگریز افسر ویلیم مکنوٹنز کو ایک اہم پیغام بھیجا اور کچھ سبز باگ دکھائے۔ انہوں نے کہا ہم انگریزوں کو محفوظ راستہ دینے کے لیے تیار ہیں بس شرط یہ ہے کہ مجھے یعنی اکبر خان کو شاہ شجاع یعنی انگریزوں کے کٹ پتلی حکمران کا وزیر بنا دیا جائے۔ پیغام کے آخر میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو ہماری شرط منظور ہے تو کل ملاقات کے لیے تشریف لیں۔ اس پیغام سے ویلیم مکنوٹنز بہت خوش ہوئے کیونکہ اس میں بھلا کیا مشکل تھی۔ سو وہ ملاقات پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے پیغام لانے والے کے ہاتھ دو پسٹل بھی اکبر خان کو بطور توفہ بھیج دئیے۔ تئیس دسمبر پونٹی تھرڈ دسمبر کو انگریز بیروکریٹ کمانڈر تین دوسرے افسروں اور کچھ گارڈز کے ساتھ اکبر خان سے ملنے پہنچے۔ درائے کابل کے کنارے اکبر خان نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ سب لوگ گھونوں سے اترے۔ اکبر خان نے انگریزوں سے حال چال پوچھا سناو کیسے ہو اور بتاؤ۔ پھر وہی انہوں نے دو پسٹل نکالے جو ایک روز پہلے ویلیم مکنوٹنز نے انہیں توفے میں بھیجے تھے۔ اکبر خان نے ایک پسٹل مکنوٹنز پر تانا اور ٹرگر دبا دیا۔ مکنوٹنز کو گولیاں لگیں تو ان کے ہونٹوں سے بے اختیار دروی زبان میں نکلا او میرے خدایا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ درائے کابل کے سرد کنارے پر تھنڈے ہو گئے۔ ادھر اکبر خان کے ساتھیوں نے ان کے تین ساتھی افسروں میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دو کو تاوان کے لیے یرغمال بنا لیا۔ مکنوٹنز کے ساتھ آئے ہوئے گارز نے انہیں بچانا تو کیا خاک تھا وہ فائرنگ شروع ہوتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور سیدھے کینٹونمنٹ پہنچ کر ہی دم لیا۔ افغانوں نے مکنوٹنز کا سر کلم کیا اور ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیئے۔ اس سر اور لاش کے ٹکڑوں کو افغان جنگجو کابل شہر میں لے آئے اور گلیوں میں انہیں لہرہ لہرہ کر لوگوں کو دکھاتے رہے۔ اپنے کمانڈر کے قتل کی وجہ سے انگریز فوج اپنے لیڈر سے محروم ہو گئی تھی، انگریزوں کے دوسرے لیڈر جنرل الفنسٹون تو آپ جان چکے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے معذور تھے۔ سو ان کا ہونا نہ ہونا ایک ہی بات تھی۔ مطلب یہ کہ برطانوی فوج کو تباہ کرنا فغانوں کے لیے اور بھی آسان ہو چکا تھا۔ کیونکہ وہ لیڈرلیس تھے، ان کا کمانڈر ہی کوئی نہیں تھا۔ ویلیم میکنوٹنز کی موت کے دو روز بعد کرسمس تھا۔ لیکن اس کرسمس اور انگریزوں کے ماضی کے کرسمس میں صرف اس دسمبر کی سردی ہی ایک مشترکہ بات تھی۔ باقی سب کچھ خوفناک حد تک دردناک تھا۔ ساری چھونی پر، سارے کنٹونمنٹ پر غم اور خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے لیکن ایسے میں انہیں کرسمس کا سب سے بڑا زندگی آمیز توفہ ملا۔ وہ توفہ یہ تھا کہ افغان کمانڈر اکبر خان نے انگریزوں سے کہا کہ وہ انہیں ہندوستان واپسی کے لیے محفوظ راستہ دینے پر تیار ہیں۔ اس کے بدلے میں انہوں نے انگریزوں سے ان کا سارا سرکاری خزانہ، کچھ بھاری توپیں اور چند انگریز بطور یرغمالی مانگ لیے۔ انگریزوں نے یہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا اور خوشی خوشی گھر واپسی کی تیاریاں کرنے لگے، سامان پیک کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ بھی اکبر خان کے خونی پلان ہی کا ایک اور حصہ ہے۔ اکبر خان انگریزی فوج کو قابل چھونی سے نکال کر اس برفیلے راستے پر ڈالنا چاہتے تھے جہاں موت موں کھولے ان کی راہ تک رہی تھی۔ جنوری اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو میں انگریزوں کے ڈیتھ مارچ کا آغاز ہوا۔ اس مارچ میں پھر کیا ہوا؟ انگلیش تاریخ کی اس ناقابل فراموش تصویر کے پیچھے وہ کیا کہانی تھی جسے سنانے کے لیے صرف یہی خچر پر سوار ایک برطانوی افسر زندہ بچا۔ کیا برطانوی فوج نے افغانستان کو دوبارہ فتح کرنے کی کوئی کوشش کی؟ اگر کی تو اس کا انجام کیا پہلے جیسا ہوا یا مختلف تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف افغانستان کے اگلے حصے میں۔ دوستو افغانستان کی تاریخ اس خطے کی وہ تاریخ ہے جو ایران، پاکستان اور ہندوستان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ انتہائی دلچسپ تاریخی کہانی اگر آپ نے شروع سے نہیں دیکھی تو اس سیریز کو دیکھنے کے لیے اس پلیلسٹ پر ٹچ کر لیجئے۔ یہاں دیکھئے کہ امریکہ کو افغانستان میں اب کی بار کیوں شکست ہوئی؟ اور یہاں دیکھئے کل کائنات کی کہانی کیا تھا؟ موسیقی